مسجد میں جو مولانا غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف جیسے وقار زکاہ کاروائی کرتے ہوئے لیگل طریقے سے نظر آتا ہے اسی طرح دوستو بدتمیزی انسان وہ کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی لوجک نہیں ہوتی تو ہمیشہ اگر دوسری طرف بدتمیز انسان بھی ہو تو تمیز سے جواب دینا ہے تو جو بھی ماروی سرمہ صاحبہ کو گالیاں دے رہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا باتیں نہیں باتیں نہیں پاکستانیوں باتیں نہیں تمیز کے ساتھ عزت کے ساتھ اس طرح صبح صبح اٹھیں یا جس ٹائم بھی آپ اٹھیں آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور وہ اپنے نیرسٹ پولیس اسٹیشن لے کے جانی ہے کہ جیسے فیس بک کے مالک کے اگینسٹ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی یہ ایف آئی آر نمبر ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں یہ پرنٹ کر کے اپنا نام بام لکھ کے اس طرح اور اس طرح کر کے شاہد لیں اس اس پی ساؤت کے آفیس میں جمع کرا دی ہے اپلیکیشن اب دیکھتے ہیں وہ کتنی جلدی اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے لئے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں سٹی کورٹ اور وہاں جا کر اس چیز کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے ماروی سرمت صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں وکلا حضرات جو ہیں یہ تیکنالوجی مومنٹ پاکستان جو مومنٹ میں نے چلائی بھی اس کی اصل طاقت چیز ہے میں ہر پاکستان کی شہر سے ہر وکیل کو کہوں گا کہ تیکنالوجی مومنٹ پاکستان کو آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے کون لڑے کا کون کیس یہ مجھے پتا ہے بلکل وکار بھائی ہم لوڑیں گے میں کون لوڑوں گا آپ نے دیکھا ہے وہ ماروی سرمت لیگل ٹیم ویڈیو وکار بھائی کیونکہ یہ پبلک انٹریسٹ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو بھی ہیں مکلا اور آپ بیان کریں اب میں جا کر یہ دے دوں گا ساری خواری کروں گا نہیں 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 دیکھیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے دیکھیں یہ ریلیجیس مسئلہ ہے اور پاکستان کا آئینی مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی اگر یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ادارے موجود ہیں وہاں پر آپ اپلیکیشن دے دیں کچھ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجیس اس کے لیے وہ آپ وہ پریشر کرو اور دیکھیں ہم لوگ بیسنگ پرسن کے لیے ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں انٹرنیٹ نہیں ہے پاٹا میں یا بلوچستان میں اس کے لیے ہم بھی صبح شام امینو لکھ آئیٹی منسٹر کو کوسرے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پرووک نہیں کیا کریں یہ مارویز حرمال صاحبہ کیا کر رہی ہے کہ بلوچو کا نام استعمال کر کے حضرت عیسیٰ کا نام استعمال کر کے جان بوچ کے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا شروع کرتی ہے جسے لوگ انہیں گالیاں دیں پھر یہ کہیں اور دکھاتی ہیں دوستو اس طرح اپنا کام کاروبار چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور پولیس اسٹیشن جا کر جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ ساری اپلیکیشن کا کانٹنٹ میں نے یہاں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد اپنا نائی سی ریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ ایک پرنٹ آؤٹ نکال لیں ماروی سرمہ صاحبہ نے جو کہا ہے اور جا کر وہ اپنے قریب ترین پولیس اسٹیشن میں سمیٹ کرائیں اور اس اپلیکیشن کی کوپی اسی طرح ٹویٹ کر دیں کہ ہم نے اپلیکیشن ڈال دیا ہے اب دیکھنا یہ آپ میں سے کتنے لوگ اور جاتے ہیں جو اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے ان کے خلاف گھالی نہیں تمیز ہی نہیں تمیز سمجھ گئے تو اب آپ نے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے پی بھی نظر رکھنی ہے کہ ان میں سے کتنے لوگیں جاتے ہیں جو اس پہ بات کرنے کے لیے یا کوئی ایک اپلیکیشن ہی تو دینی ہے جتنی زیادہ اپلیکیشن اتنی جلدی ایف آئی آر جیسے یہاں لینڈ کریں گی بیسے ان کے ایرسٹ ہونے کے چانسز بن جائیں گے تو ماروی سرمہ صاحبہ کہا تھا اپولجائز کر لیں لیکن آپ نہیں مانی کوئی بات نہیں اب آئین اور قانون کے مطابق لی جائے گی دعائیں آپ کی